موسیقی عدالتی حکم نظر انداز انتخابات کے لیے سٹیٹ بینک نے رقم نہیں دی الیکشن کمیشن نے 21 رب روپے کی فراہمی کے حوالے سے ریپورٹ سپریم کورڈ میں جمع کروا دی فنڈز اور سیکیورٹی فورسز کی ادم فراہمی سے 14 مئی کو انتخابات ناممکن ہوتے جا رہے ہیں پاک فوج ایف سی اور رینجرز کے لیے وفاقی حکمت تو خط لکھا جس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے رقم ادا کرنے کی آخری تاریخ گزر گئی بربک چھپائی نہ ہوئی تو ہم ذمہ دار نہیں الیکشن کمیشن کا سپریم کورڈ میں جواب سٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کی بھی فنڈز کی فراہمی سے متعلق ریپورٹ جمع پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں نگران حکومتوں کی بجائے ایڈنسٹریٹرز لگائے جائیں تحریک انصاف کا سپریم کورڈ میں پٹیشر دائر کرنے کا فیصلہ پرویز اللہی محمود خان اور فواد چوہدری کے طرف سے درخواست دائر کی جائے گی نگران حکومت نوے دن کے آئینی مدد سے آگے نہیں جا سکتی فواد چوہدری کبھی ہوا آج تک کہ ایک قانون ابھی اس نے حتمی شکل اختیار نہیں کی اور اس کو ادارت عزمان کا ایک تین ممبر کا بینچ کہہ دے کہ ہم اس کو پر سٹے گرانٹ کر رہے ہیں جو بار کاؤنسلز ہیں وہ بھی کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے ہمارے جو مخالفین ہیں ان کو اس بات کا لالے پڑے ہوئے راتوں کہ نیندے حرام ہو چکی یہ اتحاد خدا نے قصد ٹوٹا کیوں نہیں ایک قانون ابھی بنا نہیں اور عدالت کے تین رکری بینچ نے حکم امتنا دے دیا انوکھے فیصلے سے آئین اور عدل کو نقصان پہنچ سکتا ہے جو ہو رہا ہے ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا ہمارے مخالفین کو لالے پڑے ہوئے ہیں رات کی نیندے حرام ہیں وہ پریشان ہیں کہ حکمتی اتحاد ابھی تک کیوں نہیں ٹوٹا ملک کے لیے اللہ کے نصرت ضرور آئے گی مشکلات ختم ہوں گی ہمارے سپاس آلار کی بھی ملک کی بہتری کے لیے بے پناہ کاوشیں ہیں اند جس کشتی پر سوار ہیں اس کو کنارے لگائیں گے منجدھار میں نہیں چھوڑیں گے وزیراعظم شہباز شریف حکومتی اتحادیوں کے جلاس میں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر اتفاقے رائے نہ ہو سکا پیپلز پارٹی کا مذاکرات پر اصرار جے یو آئی کا انکار چھوٹی جماعتیں بھی بلاول بھوٹو کے موقف کی حامی شاہ زین بکٹی نے مذاکرات کی حمایت کی مگر عمراند خان کو ناقابل اعتبار قرار دے دیا بات چیت کے دروازے بند کر لینا نہ صرف ہمارے اصولوں کے خلاف ہے بلکہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی بھی ہے بلاول بھوٹو